جی اسلام علیکم ویورز جی انجم آپ سے مخاطب ہے اور آج میں آپ کو لے کر آئے ہوں ایک تھوڑی سی ڈیفرنٹ جگہ پہ کپڑوں سے ہٹکے جو جگہ ہے وہ وزٹ کرا رہا ہوں تو یہ تاریک انٹیریرز کا میں وزٹ کرا رہا ہوں یہ ملتان میں واقع ہے اور یہ ڈیرہ اٹھا چوک سے کے قریب ہی حسن پروانہ روڈ ہے جس کے اوپر یہ واقع ہے یہ اس کا میں بتاتا چلوں کہ یہ تاریک انٹیریرز جو ہے ملتان میں ہے اور یہ جنوبی پنجاب کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا شوروں میں جو وال پیپرز میں اور دوسری ایسیسریز میں ڈیل کرتا ہے تو جی انٹر ہو چکا ہوں شوروں میں اور میں یہاں پہ آپ کو ملواتا ہوں یہاں پہ تاریک انٹیریرز کی بہت پرانی ریپریزنٹیٹیو یہ آپ کو بریف کریں گے فردر پروڈکٹ کے بارے میں بھی اور ادارے کے بارے میں جی پلیز اسلام علیکم ایرون بیسی سرکوئیہ شیئر اور بہی طرف سے اور پورے تاریک انٹیریرز کی طرف سے سب کو انٹر پانیل جی بہت بہت پوپارک ہو ویسے تو آپ نے پہلے تاریک انٹیریرے کا وزیج ضرور کیا ہوگا آپ کو ہمارے لئے کچھ سا دیکھنے کو ملا ہوگا اور یہاں پر سکتے ہیں کہ وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی سنی گی ہوگی اور انشاءاللہ ہمیں پورا پورا جو ہے کہ آپ نے چاہے بہت سا دیکھنے وہ آپ کے سامنے دیکھنے بہت سا دیکھنے یہ بہت سکتے ہیں وہ ہمیں دیسپلی میں لگائے ہوگئے ہیں یہ آپ دیکھیں اس میں موٹو شٹائل بھی ہمارے پاس پرورل بھی ہیں ساتھ ساتھ کچھ سوٹیا فیکس تاریک ٹھے پڑے ہوگی ہیں یہ پورا کچھ سا دسپلی آپ کو ملے گا سرکے تاریک انٹیریرز کا اور یہ سب کی سب والپیپر جو کہ washable ہیں یہ سب کی سب اوے آپ کو ملیں گے انہوں نے آج یہ چودہ گز کا دین ہے جو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے یہ جشنی آزادی منا بھی رہے ہیں اور اس کا ایمپیکٹ یہ ہے کہ یہ انہوں نے آج پرائیسز بھی اپنی لوہر ڈاؤن کیے تو بہت ایک نومیکل ریٹس میں آپ کو یہ اس وقت آفر کر رہے ہیں جی پلیز ایک ہنچنے شاہب آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ہماری پرائیسز زیادہ کو کافی لہا ہے نہ صرف لوہر ہے بلکہ ہم نے آج کے دن اپنی نو کلیکشن پر یعنی نو رائیولز پر اور کچھ کے جتنے بھی ہمارے پاس سب کے اوپر جو ہم نے فلاٹ 14% آف لگایا ہے جی بلکل یہ کب تک ہے کوئی لیمیٹیڈ ایک ٹائم 14 اگر آج ہی دن ہے ہمارا آج پاکستان آزاد ہوا تھا تو اسی کو ملے نظر رکھتے ہوئے آج پورے دن ہم نے یہ آفر لگائی ہے پورے دن میں آپ اپنی بوکنگ کروا سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے فیوچر کو والدپنگ سال کروایا ہے تو آج کیا آپ کیا آپ کی ایسر ویشن کروائیں اور آج کی دن کے ریٹس پر ہی آپ کو جائے وہ نیکس مند تک آرام سے جائے فکسی نہیں مل جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ جو ہے یا ایڈوانس پیمیٹ آپ کی آج ہوگی تو انشاءاللہ جائے وہ آپ کبھی بھی اس آفر کو جائے وہ پورے اس ایئر میں پورے اس مند میں جائے آئے کر سکتے ہیں جی اچھا ہاں جی پروڈکٹ وائز تھوڑا سبتائی گا یہ ہمارے آپ والپیپرز دیکھوئے ہیں اس پر سکینز پر آپ کو بہت ہی پیارے فورم لکھ میں اور ساتھ ہی ساتھ اس بہت ہی زیادہ تیڈیشن سی لکھ میں والپیپرز نظر آ رہے ہوں گے یہ بلکل ہمارا نیو ڈسپلی ہے تاریخیدی ہے ٹھیک ہے جی نئی رینج ہے چودہ دست پر جو کہ ہم نے اپنے ویورس کے ساتھ پرامیس کیا تھا کہ آپ کو نیو کلیکشن دکھائیں گے اور اپنا بلکل بدلہ ہوا ڈسپلی دکھائیں گے تو ہم نے وہ وعدہ پورا کیا اور آج ہم لوگ یہ اپنا پورا چینج اس لئے آپ کو دکھا رہے ہیں چلیں گھوٹ ہو گا اب آپ دیکھیں اس میں بہت ہی خوبصورت اور لیٹر سٹرینڈ کی والپیپرز ہیں یہ سب کی سب واشیبل والپیپرز ہیں گیلے کا پیسہ آپ اس کو ساف کر سکتے ہیں دس سے پندرہ سال کی ان کی ورائنٹی رہ کرنا خراب نام ہونے کی صحیح ہے اور آپ کسی دی ایک بیوار کو ایکسٹرہ اینس کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس لئے والپیپرز اگر میں بھی کہا ہوں یہ والپیپرز بہت ہی نیک والپیپرز ہیں صحیح اگر کلاس میں یوز کر سکتے ہیں وہ 5K پیکس میں والپیپرز ہیں اچھا یہاں پہ ایک میرا سوال سوری آپ سے بات کاٹرم بنتا ہے کہ یہ جو والپیپرز ہیں یہ واشیبل ہیں جی بلکل یہ واشیبل والپیپرز ہیں اچھا تو یہ صاف کرنے سے خراب نہیں ہوتے بلکل بھی نہیں ان کا کلپ پیڑ نہیں ہوتا اور یہ جب لگتے ہیں تو ان کا کوئی جوڑ وغیرہ کوئی نظر تو نہیں آتا بلکل بھی نہیں پورے آپ دیکھتے ہوں بارے ہالز میں والپیپرز جو کو لگتے ہیں بلکل جوائنٹ لیسٹر انجانہ خمیشی ہوتی ہے الحمدللہ والپیپرز ایکسپرٹز آتاریگر ہیں لگانے کی جوٹسپرٹیز ہیں وہ یہی آنے کے لگاتے ہیں تو بلکل جوائنٹ لگتے ہیں چھیک ہوگا جی دیکھ سلتے ہیں یہ دیکھیں وہ مطلب پیٹلز یہ والپیپرز ہیں آپ بچوں کی رینے میں لگا سکتے ہیں آپ نے البرٹس کے کوپنی صاحب سے جوڑ دیکھ سکتے ہیں صحیح ہے اس طرح آپ دیکھیں ان کے فلاوٹس آپ بچوں کی رینے میں لگا سکتے ہیں چوٹر شیپ سنتی ہیں شیپ سے نماز وغیرہ پڑھنا یا فیکٹر سے نماز وغیرہ پڑھنا جائز نہیں ہے صحیح ہے جی ان پہ کوئی انیملز وغیرہ نہیں بنے ہوئے اس طرح کی چیز نہیں ہے یہ نا جی کیا ہے ابھی دیکھیں یہ 3D والپیپرز ہیں آپ LCD کسی دی ایک والپی انہائنس کرنے کے لیے نیوز کر سکتے ہیں صحیح ہے اس طرح کے والپیپرز ہیں یہ اگر آپ کی کوئی نش ہے تو بھی چھوٹی سے جگہ ہے صحیح ہے تو چھوٹی سے وغیرہ پڑھنا کلوز دیا رہا ہے تو اس طرح پر ادھر اس طرح کا والپی پر لگا کے اس کو انہائنس کر سکتے ہیں صحیح ہے یہ بلکل اس سے 3D لوک آئے گی اور ایریا وائیڈر بھی نظر آئے گا اور اس طرح سے اور یہ نیکسٹ جو ہے یہ سٹیئرز کے اوپر بھی ڈسپلی ہوئا ہے یہ بلکل سٹیئرز کے اوپر آپ جو جے دیکھ رہے ہیں وہ سب کے اسے والپیپرز ہیں یہ بھی ڈیفرنٹ تین ہیں یہ بھی 3D میں جو بلکل 5D افیکٹس ہیں 5D افیکٹس ہیں اگر آپ اوپر کی جانب دیکھیں یہ سارے بھی سارے 5D افیکٹس ہیں یہ آپ اکنے لائن 5D افیکٹس میں نظر آئے گی ٹھیک ہو گیا جیمیٹریکل شیپس ہوتی ہیں اور 5D اور 4D افیکٹس دیکھیں اچھا جنرلی یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ والپیپرز جو ہیں وہ پینٹ وغیرہ سے مہنگے ہوں گے تو کیا یہ سہی تاثر ہے یا یہ اکنومیکل بڑھتی بلکل ایسا نہیں ہے بلکہ آپ کو جو پینٹ ہے آج کے دور میں جو پلاسٹک ہے ملشور پینٹ ہوتا ہے یہ آئل پینٹ ہوتا ہے وہ آپ کو تقریبا سیمیٹی ایٹ سیمیٹی ایٹ سیمیٹی ایٹی پیس پر سکر پڑتا ہے صحیح ہے لیکن اگر آپ وارپر کی حوالے سے بات کریں تو ہمارے پاس جو مینیمم جو مائنر ریج بے ہے وہ تقریبا آپ کو سکسٹی پائی ہنڈرڈ ویٹ فکسنگ وارپر پر جو ہے وہ وہاں پر اویل ملے تارکی ٹھینی رہے صحیح یعنی گھپرانے والی بات نہیں ہے کہ یہ مہنگا ہرگز نہیں ہے بلکل بھی ہے کیونکہ بہت اکانومیکل ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہر بندہ جو اس کو موڑ کر سکتا ہے ٹھیک ہو گیا اور نیکس کیا دکھائیں گے اور جی بلکل یہ اب آپ کو دوئے بڑھ اس لئے دکھا دو چلو اور ساتھ ہی ساتھ چلو نیکس لیگا ہمارا پورا اوگر نوز ایک ساتھ ریج لگی بھی 3D پیٹرن 4D ایفیٹس موٹیو صحیح جی چیزیں نیزر چلتے ہیں جی جی تھوڑا سا ان کے نزدیق چلتی جی 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 میم حان اب آپ یہ دیکھیں اس نے کچھ ویلوٹی کلیکشن کی ہمارے پاس پڑی گی کچھ لوگ کی چاہیے ہمارے پاس یہ دیکھیں کچھ ویلوٹی ہمارے پاس یہ دیکھیں اچھا اچھا چھیک ہے بہت خوبصورت ویلوٹی آپ اس کو والت پر دیکھ رہے ہیں اس کے ہاتھ لگانے سے آپ کو صافت نسی لوگی صحیح صحیح کرنے بہت ہی زیادہ ایزی سویڈی سٹائل سے ہٹ کے بلکل ٹھیک ہے جی اچھا ٹھیک ہے اور یہ ساتھ والے جو یہ اس کے جو اس طریقے سے کچھ فریمز ہوتے ہیں آج کل آپ جیسے آپ کو پتا ہوگا ویلوٹی جانتے ہیں کہ آج کل جو نا آج مہم یہ اس والے ریک کے بارے بارے جانتے ہوگا جانتے ہوگا آج کل آپ کو بھی پتا ہوگا جانتے ہوگا کہ آج کل ایک کونسفٹ ہے نشیز بنوانے کا کچھ بنایا جاتا ہے پانلز ہمارے پاس یہ دیکھیں اسی پلاسٹر آف پارس کی بارڈنگ کی طرح یہ چیزیں بلکل آپ کو خرچہ نہیں کرنا پڑے گا نشیز بنوانے کے لیے آپ اس کی ہر کلر میں آپ کو یہاں پر یہ اسی طرح کی لوگ دے رہا دیکھیں جسی طرح آپ پلاسٹر آف پارس سے برماتے ہیں نشیپس یہ دیکھیں اور یہ والپیپر ہی آپ کا یہ کام کرے گا اچھا یہ نیکسٹ کیا جی نیکسٹ کیا جی سیمیلر والپیپر ہیں فلورم اس میں آپ کو اس میں بھی کچھ بلوری کلیکشن ہے اس میں آپ کو سارے 5D ایکٹس بھی ٹھیک ہے یہ لگانے کے لیے لگانے کے لیے برک سٹائل بہت ہی زیادہ آج کے لیے ہی سارے 5D ایکٹس بھی آپ کے ساتھ پلائنگ آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ برک سٹائل کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ ساتھ اور بھی شیف دیکھ سکتے نہیں نیکسٹ پتائیگا یہ بھی آپ کے لوگی یا چھوٹے پلائنگ آپ کے لائنگ ہی ساتھ دیکھا جائے اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ یہ درائنگ ہمیں یا کسی پی جو آپ کو پروپر مزار آ رہے ہیں جی 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 چیک ہو گیا جی سب کے سب واشیبل والپر پر ہیں ان کی سب کی سپیشل تیم ہے بیڈرومیں اٹھلائز کروا سکتے ہیں آپ انہیں آپ اپنے کسی بھی ایک والپر انہانس کرنے کے چاہے وہ لوگی کی وال ہے چاہے وہ کسی جوائن کی ہے اگر لاؤنچ کی ہے دیکھیں اپنے تاریک انٹیریر وزیٹ کیجئے اور اس کا فائدہ اٹھائیے اپنے گھر کی آرائش کو بہتر بنائیے اور بہت ایک نومیکل ہے واشیبل ہے اور کوئی ایسا اس کا کونسپ نہیں ہے کہ کوئی جوڑ نظر آئے گا یا کوئی اس پر فرچہ زیادہ آئے گا جی مہم اچھا اگر آپ تھوڑا سا یہ اس سائب کو دکھائیں تو میں آپ کو اپنی تاریک انٹیریر کا ہاتھ سٹاک دکھانا چاہ رہی ہوں جو کل سپیشل 14 اگرش کی دسکاؤنٹ کے حوالے سے جو ہم لوگوں نے یہاں پر جو لگا کے رکھا ہوئے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس الحمدللہ حاضر سٹاک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہمارا جو پروپر سٹور ہے اس میں بھی اویل ہے اور ہمارا اوپر نچے کا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سٹوریز ہیں مہاں پر ڈسپلے بنا ہوئے ہیں لیکن یہ کھانے کا مقصد یہ ہے کہ تاریک انٹیریرز کے بیورس کو اب کرنے بھی جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ جتنا بھی سٹاک ہے یہاں پڑا ہے تشریف ہے اور فکسنگ آپ اسے دن کے بھی اپنا آرڈ پلیس کریں اور اس دن آپ کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے باستی پر حاضر سٹاک میں ہر چیز موجود ہے انہوں نے کہیں سے مگوانی نہیں ہے یہ دیکھیں گا یہ بہت دیفرنٹ والپپر ہیں اور کوریم رینج میں آپ دیکھ رہے ہوگے یہ بہت دیفرنٹ والپپر آپ کو نظر آرہے ہیں اس میں کچھ سٹونز ہیں یہ سب کی سب ڈیفرنٹ ٹھین پر آپ اپنے بچوں کی روم میں لگا سکتے ہیں اسے بھی ایک ایریا کو جو سپیشل ایریا آپ نے بنایا جہاں پر پلانٹس اپنے ہو انڈور بہا بھی آپ کو ریلائز کر سکتے ہیں اب آپ ان کو اس کے ساتھ دیکھیں آپ کو ڈیفرنٹ کلرز کے رنگ برنگے چاہے والپپرز بھی نظر آرہے ہوں گے یہ سب کی سب جہاں ہے یہ دیکھیں یہ یہ چائیلڈ روم کو آپ کے ڈیکور کرنے کے لیے یہ ان کے بچوں کی ایج کی مناسبت سے یہ دیکھئے والپپرز ہیں بچوں کی سکول کی کلاس پر لگائے جاتے ہیں دیکھیں بہت ہی زیادہ انفرومیٹی والپپرز بھی ہیں ان کے پر باقایا طور پر جو بیلڈنگ بنی ہوئی جو جو چیز بنی ہوئی ہے اس کے باقایا طور پر جو نام بھی مینشن کیے گا ہے تاکہ بچوں کو نہ صرف دیکھنے میں چیز اچھی لگے بلکہ وہ کچھ نالجھ بھی کریں بچوں کا وہاں پر انٹریس ڈیویلوپ ہوتا ہے اور وہ اچھا فیل کرتے ہیں یہ بچوں کی اعتبار سے دیکھیں والپپرز جی نیکس جی میں بہت اچھا بریف کیا آپ نے ابو میرا کہلہ ابو نیکس باری آپ کی پلیک کی آپ نے اپنے نیکس پلیک اسائیمنٹ دیکھوں کہ آپ کو مزید ہے جو 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 پڑکس نے اس حوالے سے بریف کریں جی آج میں آپ کو تاریک انٹریس کے ایک اور پروڈکٹ آرٹیفیشل گراس کے بارے میں ریویل دینا چاہوں گا جس میں ڈیفرنٹ ٹھکنیسز ہیں سیمن ایم 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 تک ہمارے پاس یہ گراس آبیلیبل ہے آپ اس کو ڈیفرنٹ پرپس کیلئے آپ اس کو فلورنگ پر یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو آؤٹ ڈور میں بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک نیچرل یو بھی آپ کو حاصل ہوتا ہے اس کی لائف بہت اچھی ہے آرٹیفیشل گراس اس کے پیچھے اگر آپ گور کریں تو ڈریننگ دی ہوئی ہوتی ہے صحیح ہے آپ اس کو وہیں رکھے رکھے ہی واش کر سکتے ہیں اس کا پانی ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے اس میں کٹھا نہیں ہوگا تو بارش آگی ہے پانی نکل جائے گا بہت زیادہ جب آپ کو دسٹی ہو رہا ہے تو آپ اس کو سر پالے پانی سے کسی طریقے سے بھی اس کو آپ واش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ ڈیفرنٹ ٹائپس کیا ان کی گراس کی تکنیس کے لئے آپ سے جیسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیمن ایم ایم ایک بہت نارمل تکنیس ہے اسے بعد یہ ٹین ایم ایم آجاتا ہے ٹونٹی آجاتا ہے ٹونٹی آجاتا ہے جیسے جیسے تکنیس ورڈی ہے جیسے اس کا نمبر بڑھ رہا ہے آپ کی سیلیکشن پر کیسے پر لگانا چاہ رہے ہیں صحیح ہے اور ہلکے پھلکے جو کلر بھی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ٹھیک ہے جس طرح چوئس جس طرح چوئس اس میں گولڈ مکس ہے کلر ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکس کیا بتائیں گے نیکس ہمارے پاس جو فلوری میں ہے وہ ہے بنائل جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں میرے پاس یہ کچھ پڑی ہیں ڈیفرنٹ کلرز ہیں صحیح ہے یہ بڑھن فلور کے اس پر پوشت بہت لوگ پڑتا ہے لیکن اس کی فیل جو ہے وہ پیور بڑھن فلور جائسی ہے صحیح ہے اچھے یہ بنائل کی بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں کہ یہ فلیکسبل یہ دیکھیں بنائل کی ہیں لیکن ان کی لوگ جو ہے یہ جب فرش پہ لگ جائے گی تو آپ کو بڑھن فلور کی لوگ جائے گی صحیح ہے ہمارے پر ڈیفرنٹ کلرز ہیں یہ کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس کے علاوہ مزید بھی آپ کو ورائیٹی تاریخ انٹریریس پر مل جائے گی صحیح ہے اس کے علاوہ ہمارا ایک اور پرڈٹ ہے وہ ہے کارپٹ بنائل جی جی نیکس کے جی کارپٹ بنائل یہ ہمارا تاریخ انٹریریس کا ایک اور پرڈٹ ہے کارپٹ بنائل یہ لو بجٹ میں آپ پورا بڑھن فلور کا لکھ حاصل کرنا چاہے تو آپ یہ چیز اپنے فرش پہ لگا سکتے ہیں یہ رول کی صورت میں رول کی صورت میں ایسی یہ ایک روم میں میکسپل ایک سے دو جوائنٹ میں کور ہو جاتا ہے پانی کا ایکسس اس کے اوپر بہت کم ہے یہ چیز آپ اپنے کمے میں یوٹلائز کر سکتے ہیں لو بجٹ میں ایک بہت اچھی چیز ہے اور کافی بینیفیش ہے یہ دیکھئے ویورس یہ ایک رول ٹائپ کا شیٹ ہے اس کے اوپر یہ ڈیزائننگ بنی ٹائلز کی تو آپ اگر آپ کا بارہ بارہ کا روم ہے تو اس کے اندر یہ صرف ایک جوڑ کے ساتھ آپ کا پورا روم کور کر لے گا ایسی ہے جی جی بلکل ایسی ہے چھیک ہو گیا اور ایکنومیکل ہے یہ میکسیمم ٹین ٹو 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 ٹائلز میں آپ کا ایک روم بارہ بے بارہ کا ریڈی ہو سکتا ہے اچھا ٹھیک ہو گا جی جی نیکس کیا پڑیں گے جی میم نیکس ٹون بریف کرے گا بلکل آپ نے جو ہے کچھ براس کے حوالے سے بھی سنا اور میری پولیٹ میں آپ کو مکمل طور پر بریف کیا براس کے حوالے سے براس کے حوالے سے چیزے کے فلورنگ میں آتی ہے اس سے بھی انٹرڈیوز کروائے گا میرا ایک اور پلے ایک بلدس کے ایوان تھا السلام علیکم ایوارم سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے کے پاس ایکنومیکل فلورن میں ہے ونائل فلورنگ ہے جیسے کہ آپ نے دیکھ سکتے ہیں چالے سینٹ کی اسکٹ فارم لے ہوتی ہے اچھا یہ ونائل فلورنگ آپ نے کہا ہے نا جی جی ونائل فلورنگ ٹھیک ہے جی یہ ٹھیکنس کے ہم بات کریں ٹو پوئنٹ فائمم اس کے ٹھیکنس ہوتی ہے اس شیٹ کے جو سائز آپ دیکھ رہے ہیں آٹھ انٹھ بائی چالی سنٹھ کے ایک شیٹ ہوتی ہے آٹھ انٹھ بائی چالی سنٹھ ٹھیک ہے اس میں اس سارے کلر آپ کو مل جائیں گے اس میں فلیٹ 14% اس میں دسانٹ لگا ہے اس میں سارے سارا آپ کلر آپ کو مل جائیں گے اس کے علاوہ پہلے آپ کو ماجی صاحب نے دکھا جاؤ گیا یہ وینائر فلورنگ ہوتی ہے ہاں وہ سکس فیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ کوئی زیادہ کوسٹ لے تو نہیں یہ ایک نومکل ہوتی ہے اس کی جو پرائسے ہیں وہ 65 روپیز پر سکر فٹ سے سٹارٹ ہو رہی ہیں باکہ ان کی قوالیٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے جی دیکھئے میورز ماشاللہ فلورنگ میں بھی ان کے پاس ایک وسیع رنج ہے اب یہ کیا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پر آجاتا ہے یہ وڈن فلور اچھا یہ وڈن ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں ڈیفینٹ آجاتی ہے سب سے پہلے آجاتا ہے اس میں میٹ فلور آجاتا ہے اس کے علاوہ پر آجاتا ہے سیمی گلاس پھر آجاتا ہے ہائی گلاس میں ع chap hi جو سٹارٹ میں جو لگا ہو ہے یہ کس اس میں آتا ہے ان کی ٹھیکنس میں اس کی ٹھیکنس میں آپ کو دیکھاؤ ہوں اس کی پہل پہ آپ یہ دیکھیں اسے بوز ہیں پیڈی سلوور ٹوال امم اچھا صحیح اس کے نچے کوئی سپیشلہ جمبالان نشانے کے ضرورت نہیں ہر ایک سکرٹ پہ یہ پیڈ ہوتی ہے یعنی کہ شور نہیں کرے گی شور نہیں کرے گی کلائنٹ کی روائرمنٹ ہوتی ہے کہ فلور لگ رہی لوگ کو اور اس کا شور بھی کام ہوتا ہے اور یہ ایڈیٹ فلور اس وجہ سوچتا ہے اس کا شور کام ہوتا ہے اور یہ میرے خلال یہ گریپس بھی اس کے اندر ہیں یہ ایک ٹائل دوسری ٹائل میں فس جاتی ہے گرمنٹ ٹیکنالوجی سسٹم ہوتا ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے یہ گروف سارے بنے میں اور سب سے وضعح کے بات یہ ہے کہ اسے آپ ٹی وی سے کوٹنگ گیلے کپڑے سے آبا سافتا ہوتا ہے یہ یعنی کہ صاف کی جا سکتی گیلے کپڑے ٹاکی جیسے کہتے ہیں ٹاکی لگا سکتے ہیں اور یہ ریمووئبل بھی ہے آپ اگر کسی اور روم میں شفٹ کرنا چاہیں آپ کسی اور روم میں شفٹ کرنا چاہیں اس کے لیے جو روکارمنٹ ہمارے پاس ہوتی ہے کوئی باربل یا ٹائل دوری کی زورت نہیں ہے اس کے انسٹریکشن کے دوران انٹویٹر بندے کا پائیں ملتا ہے کہ ہم نے وڈن فلو لگانا ہے تو اس پر آپ ہی ہے کہ جاتا سیمت ہونا فرش ہونا اس کے اوپر آپ یہ امرن فلو ریپلائی کر سکتے ہیں جس پر کچھا کیا ہوتا ہے جس اوپر کچھا سر یہ لگ دے گا ٹھیک ہوگا جی جی نیکس کیا بتائیں گے اس کے علاوہ سر آپ کو میں بلائنٹ پر سیکھنا دکھاتا ہوں جی آئی گا اس میں بھی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں موڈن لائنز کے صحیح اس میں پسٹ میں جو آپ سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں یہ ہے دیمبو چکس کیا ہے دیمبو چکس اس سے بہتے ہیں ٹھیک ہوگیا کچن وری سائٹ پہ آپ لگا سکتے ہیں ونڈو وری سائٹ پہ اس کی بات کر رہے ہیں سب سے اوپر والی کی اس کے میکنیز میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ رول اپ ہوگیا ٹھیک ہے یہ سٹول ڈاؤن ہوگیا ٹھیک ہے یعنی کہ اس ڈوری کی مطلب سے یہ رول ہو جاتی ہے اور اس کو اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور یہ چک کی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں بھی یہ ازادی سیل لگے ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو مل جائے گا ونہارٹی فائی روپیز پر سکر فٹ سے ونہارٹی فائی روپیز پر سکر فٹ جو ویڈو کا سائز دیں گے اس کے پارنیں گے اس کا مائز مطلب ہم آپ کو تیار کر کے دیں گے اور یہ والا یہ جو میں نکانا ہوں یہ والا جاتے ہیں ڈوول پرپس میں جب آپ لائنز کہتے ہیں اسے ٹھیک ہوگیا اب یہ بلیک آؤٹ پوزشن اس ٹائم پر کھڑا ہے اس ٹائم پر اب یہ سیو تھو ہوگیا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ والی جو آپ کے ہاتھ میں اس کے ڈوری ہے اس کی مدد سے اس کو ہم رول اپ کر سکتے ہیں سٹول ڈاؤن کر سکتے ہیں گلائنز کو بند کر سکتے ہیں پول سکتے ہیں سم ٹائم کلائنز کا یہ حصہ ہوتا ہے اس کا جو سب سے اس کا ہے بینیفیٹ یہ ہے ڈوول پرپس میں کیونکہ روم میں سنشائن آتی ہے کلائنز کہتے ہیں جب سنشائن چاہیے تو وہ اس ٹائم پر آپ اس کو سی تھو کرنے سی تھو کرتے ہیں اگر آپ اس کو بند کرتے ہیں بند کرنا چاہیے تو یہ اب بلیک آؤٹ ہو جائے گا اس پوزشن میں سیل اس پر کسے جو ہوتے یہ اگرنا جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ ہوتا ہے کھنگریلا بلائنڈ صحیح ہے اس کا بھی یہی میکنیزم ہے اس ٹائم پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں سی تھو کی پوزشن میں لگا گیا ہے ٹھیک ہوگی ہے اب اس کو بلیک آؤٹ کریں گے تو یہ یہ بلیک آؤٹ ہو گیا صحیح ہے ٹھیک ہوگی ہے ایک اس میں وہ ہمارا سیمپل لگا گا نہیں ہے رولر سیمپل بلائنڈ ٹھیک ہوگی ہے اس کا جو میکنیزم ہوتا ہے صرف آپ اسے رولر پس رول ڈاؤن کر سکتے ہیں اس کا یہ ڈوول پرپرس والا سی نہیں ہوتا اچھا اکسر آفیسز وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ سیمپل رولر ہوتا ہے وہ بھی انشاءالتہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں دکھاؤں گا صحیح ہے اس میں علاوہ اثر اس میں آجاتے ہیں وودن بلائنڈ بھی آجاتے ہیں منی بلائنڈز آجاتے ہیں اس میں بھی میں آپ کو کچھ بنچوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ سیمپل رولر جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارا رولر میں اس کا آپ ایک پیچر میں آپ دیکھ رہے ہیں اس پر ایک سلکر ویو ہے باقی اس میں ڈیفرنٹس اور کلر ہیں یہ تو ہیں سپیسیفک ڈرائنگ روم بیڈ رومز اور ہمیں موٹل سٹائل جو ہوتے ہیں اس کے کلر آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ فرنٹس سے واشیبل ہیں گیلے کا پڑے سے یہ کس پرپس کے لیے یہ وینڈوز جی وینڈوز کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سارے موٹل سٹائل ہیں آپ سارے آپ پہ یہ دیکھ لیں یہ تو بے تہاشہ آپ کے باہر یہ سب سے بڑے ہے آپ پہ دیکھ لیں کہ یہ بلیک آٹ سٹاف میں اس میں آپ کے سنچائن روم میں بلکل بھی نہیں ہوگی آپ کو اگر روم میں بلکل روشری نہیں چاہیے یہ آپ کے لیے بلیک آٹ سٹاف میں بلکل آپ یہ لگا سپنے اس کو یہ کلرز آپ کو یہ دکھا دوں صحیح ہے ٹھیک ہے باقی تو ویورز وزٹ کریں تاریک انٹیریرز کو اور آپ اپنی پسند کی جو چیزیں وہ یہاں سے سیلیکٹ کریں تاریک انٹیریرز جو ہے آپ کو میں بتاتا چلوں یہ ہول سیل میں بھی کام کرتے ہیں اور ریٹیل میں بھی کام کرتے ہیں اگر آپ یہاں سے ہول سیل پرچیس کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ مگوا سکتے ہیں آن لائن ڈیلیوری بھی ہے ان کی اور ریٹیل پر بھی اگر آپ چاہ رہے ہیں تو یہ سرویسز بھی پروائیڈ کریں گے فیکس بھی کرائیں گے اور ہر طرح کی سولتیاں پر موجود ہیں دوسرا جو جو میں آپ دکھانا جا رہا ہوں یہ زیابرہ بلائنز ٹھیک ہے وہ جو آپ دیکھ رہے تھے وہ شمپل اس میں کوئی موٹس بگارہ نیزار ٹھیک ہے تو یہ ہم لوگوں نے یہ کلائنٹس کے رکائرمنٹ کے مطابق کی یہ ہم لوگ بلائنز نبی موٹل سٹائل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم تھوڑا سا اس میں ٹیچڈ آر رہے ہیں ٹھیک ہوئے اور یہ ڈول پرپرس میز ہے آپ رہا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ سارے بے تہاشا کلر آپ کو مل جائیں گے صرف تاری کنٹیل ملطان میں اور ایکنومکل پرائز میں آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تاریخ انٹیریرز کا میں آپ کو حاضر سٹاک کے بارے بھی جیسے میں نے پہلے بتایا یہ دیکھیں ایک اور اس کا ویو یہ سارا نیچے جو باسکٹس میں ہے یہ یہ آپ دیکھیں سٹاک موجود ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ حاضر سٹاک کے جب بھی آپ آرڈر کریں گے اس میں دیر نہیں ہوگی آپ جتنا جلدی لگوانا چاہتے ہیں آپ اتنا جلدی اس کو لگوا سکتے ہیں جی میم جی بیویرز آپ نے پورا تاریخ انٹیریرز پر شوروں بزید کیا ہماری نیچے کلیکشن بھی دیکھی اور ساتھ کے ساتھ ہو ہیں ہمارا انٹیریرز سٹاک بھی دیکھا جو کہ حاضر ہمارے پاس پڑا ہوگا ہے الحمدرلہ کیونکہ ہماری اپنی بھول ہے پورا تاریخ انٹیریرز ضرور وزید کیجئے گا یہ سب کی سب کٹالاؤگ دن پورا ڈسپلے ہیں یہ آنکھوں کے ہی سجایا رہا ہے اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ تاریخ ضرور وزید کیجئے گا اللہ حافظ جی بیورز آئی ہوپ انشاءاللہ اللہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اور تاریخ انٹیریر وزید کریں اور مجھے رکھیں دعاوں میں یاد ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ